دریا دریا میری خطا ہے یا اللہ دریا دریا میری خطا ہے یا اللہ خوکڑا والو آپ لوگ سامتے ہیں ایک مرتبہ تڑپ کے بولیے سبحان اللہ کہ دریا دریا سامینے کرام وقت بہت کم ہے ایک نئی دنیا میں آپ صاحب حضرات کو لیے چلتا ہوں اس شیر سے کہ ہر ابتدہ سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدہ سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں کس قدر ہے قابل احترام لوگ دنیا میں کس طرح ہے قابل احترام لوگ ہم سبھی کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد آئیے حضرات سامینے کرام یعنی خداِ وعدہُ لَا شَرِكَ لَهُو کے بعد اگر کوئی شخصیت قابل تعریف لائقِ نادو مداح جامعِ کمالات وہ صفات ہے وہ ہے شہنشاہِ جبوجہا تاجیدارِ حرم فخرِ رسول ساقیِ کوثر شافیِ محشر امام الانبیاء تاجیدارِ بطعہ نبی آخر الزمان احمدِ مجتبہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتِ گرامی ہے اور کیوں نہ ہو جبکہ وہ ایک ایسی مقدس اور برگزیدہ حسنی ہے کہ جس نے صرف تئیس برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب پرپا کر دیا نہایتی صبر و استقلال سے کام لے کر لوگوں کو آگوشِ معنیفت میں لیا اور ترہ ترہ کی قربانیاں دے کر بندگانِ خدا کو صداقت و افاداری کا سبق پڑھایا اور بگڑے نفوس کی صلاح فرمائی آئیے میرے دوستو جب ان تمام خصوصیات کا عامل ہے غمخار جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو لیجئے ان کی نظران عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے اب ہم ایک ایسے باباکار شیری شاعر کو مدعو کرتا ہوں آپ کے حوالے کرتا ہوں وہ شاعر وہ نام کوئی اور دوسرا نام نہیں ہے جناب حافظ و قاری تاریخ انور صاحب مادے پوری امام جامع مسجد پیدانند پور سے جو تشریف فرما ہے میکاری صاحب کو بڑے گی عدب کے ساتھ اس شعر سے ان کا استقبال کرتا ہوں علماء کرام اور ہمارے استاذ محترم جناب حافظ و قاری عبد الحمید صاحب اور امام صاحب آپ بھی دیکھئے گا کہ جنت کو مصطفیٰ کا وفادار چاہیے جہنم کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے جہنم کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے رضوان تیری بہشت کو دیکھیں گے بعد میں رضوان تیری بہشت کو دیکھیں گے بعد میں پہلے رسول پاک کا دیدار چاہیے اس سے میرے موران تناب حافظ و قاری تاریک انور صاحب اپنی جگہ سے ڈائز پر آئیے ڈائز پر بیٹھے ہوئے مواقع علماء اکرام حضرت حافظ و قاری مولانا شبیر علم صاحب امام جامع مسجد چاچول مولانا محفوظ صاحب قدرت اللہ بھائی صاحب میں سبھی کی دعاوں کا تعلیم ہوں سر اور پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں میں ناتِ پاک کا دو شیر اور ان کے بعد ایک دو شیر پڑھ کر میں اپنی جگہ لوں گا پڑھتا ہوں اس سے پہلے ایک مردبہ درودِ پاک پڑھ لے اللہم صلی اللہ محمد النبی اللہم علیہ و سلیم تسلیم کہ زندگی میں مجھے کہ زندگی میں مجھے کچھ اگر چاہیے کہ زندگی میں مجھے کچھ اگر چاہیے شہر طیبہ میں مجھے کو گھر چاہیے بے شخص سبحان اللہ کہ زندگی میں مجھے اللہم علیہ و سلیم تسلیم زندگی میں مجھے کچھ اگر چاہیے شہر طیبہ میں مجھے کو گھر چاہیے جی سے ڑھڑ کے تہے با میں جایا کروں جی سے ڑھڑ کے تہے با میں جایا کروں کہ جی سے ڑھڑ کے تہے جی سے ڑھڑ کے تہے با میں جایا کرو یا رب میرے بازوں میں وہ بالو پر چاہیے زندگی میں مجھے کچھ اگر چاہیے آئیے علماء اکرام بیٹھے ہیں میں دعاوں کا تعلیم پڑھتا ہوں چند دس شیر ایک دس شیر پڑھ کر میں اپنی جگہ لگتا ہوں مولانا محفوظ صاحب تو چاہوں گا کہ مسلمہ واقعے گرسہ ہے بے ایمان ہو جائے علماء اکرام دیکھیں گا صرف راہ صاحب اور حابی صاحب دیکھیں گا کہ مسلمہ واقعے گرسہ ہے بے ایمان ہو جائے مسلمہ واقعے گرسہ ہے بے ایمان ہو جائے کہ مسلمہ واقعے گرسہ ہے بے ایمان ہو جائے ہو جائے سارے ہے بے ایمان ہو جائے یقینا سارے آلم ہے بے ایمان ہو جائے اور صرف دوسری پڑھ کر میں اپنی چھے لیتا ہوں دیکھئے گا مولانا بس صرف دوسری پڑھ کر میں اپنی چھے لیتا ہوں کہ مطارس پیار لیتا ہوں ہے بے ایمان سارے ہو جائے سبحان اللہ نعرے تکبیر اللہ نعرے تکبیر اللہ جناب حافظ وقاری تاریخ انور صاحب سرزمین مدرسہ ہدایت المسلمین خوکڑا علماء اکرام زندہ بہت ایک مطارس دھیمے سے بولیے سبحان اللہ آپ لوگ سے کر رہے ہیں آپ لوگ میری مخاطب میں آپ لوگ کے مخاطب ہوں پڑھتا ہوں دیکھئے گا کہ مطارس پیارے علفت امن کے کہے وارے ہیں صاحب اگر وحشی بھی آ جائیں یہاں انسان ہو جائیں یہ شارخ اوری کو ہولی دھولے ہوں گے انہیں کے قدموں کے یہ شارخ اوری کو ہولی دھولے ہوں گے انہیں کے قدموں کے یہ شارخ اوری کو ہولی دھولے ہوں گے انہیں کے قدموں کے اگر میرے یہ بچے ہاں فیزِ قرآن ہو جائے مسلمان واقعی کرسا ہے بے ایمان ہو جائے